ایلینز کے استیتو کو لے کر اس دنیا میں ایک بڑی بحث چھڑی ہوئی ہے جہاں کچھ لوگ اس بات کو سوکارتے ہیں کہ ایلینز ہوتے ہیں تو وہی کچھ لوگ ایلینز کے استیتو کو پوری طریقے سے نکار دیتے ہیں آپ مانیں یا نہ مانیں لیکن ایلینز کو لے کر کچھ ایسے سوال ہیں جو ہمارے دماغ میں اکثر گھومتے رہتے ہیں جیسے کی کیا واقعی میں ایلینز ہوتے ہیں کیا واقعی دھرتی کے علاوہ کسی اور گرہ پر جیون سمبب ہے اگر ایلینز سچ میں ہوتے ہیں تو وہ دیکھتے کیوں نہیں ہیں اور ایلینز کی ٹیکنالوجی کیسی ہوگی یہ ایسی کچھ باتیں ہیں جب بھی ہم ایلینز اور یو ایف او کے بارے میں سنتے ہیں تو یہ باتیں ہمارے دماغ میں اکثر آ جاتی ہیں لیکن حیرانی کی بات یہ ہے کہ ویگیانک ٹیکنالوجی میں اتنے ایڈوانس ہونے کے باوجود بھی ایلینز اور ان کے اسطیتو کے بارے میں سپشٹ روپ سے کچھ نہیں کہہ پاتے ہیں لیکن اس دھرتی پر کبھی کوئی ایلینز دیکھے جانے کی بات کہتا ہے تو وہیں کئی لوگ مانتے ہیں کہ ایلینز اس دھرتی پر آتے رہتے ہیں اس دنیا میں سمیہ سمیہ پر ایلینز اور ان کے اسطیتو کو لے کر کوئی نہ کوئی ثبوت دیکھنے کو ملتے رہتے ہیں ابھی حالی میں بریٹین کے ایک ویگیانک نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے دھرتی سے پرے جیون ہونے کے پرمان کو کھوج نکالا ہے چندر وکرم نام کے اس ویگیانک کا کہنا ہے کہ پچھلے دسمبر مہینے میں شری لنکا میں ایک الکپنڈ کا ٹکڑا گرا تھا جس میں شہیوال کے چھوٹے چھوٹے جیواش میں چکے ہوئے تھے اور یہ دیکھنے میں بلکل سمودری جیف کی طرح دکھائی دے رہے تھے تو اس میں ایک بات تو ساف ہو جاتی ہے کہ اس برہمان میں ہم اکیلے نہیں ہیں الکپنڈ کا یہ ٹکڑا شری لنکا کے ایک شہر میں گرا تھا اور یہ ٹکڑا لگ بھگ دو انچ چوڑا تھا گاؤں والوں نے اس ٹکڑے کو دیکھا تو اس میں سے دھوہ نکل رہا تھا بریٹین کی ایک لیب میں اس ٹکڑے کا نرکشن کرنے پر جو بات سامنے آئی وہ چوکہ دینے والی تھی دراصل اس الکپنڈ میں جو مایکرو آرگینزم ملے تھے وہ آج سے لاکھوں سال پہلے پائے جانے والے ڈائنوسور کے مایکرو آرگینزم کی طرح ہی تھے اس ویگینک کا دعویٰ ہے کہ انہیں جو ثبوت ملے ہیں ان کے انسار یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ دھرتی کے علاوہ انہے گرہ پر جیون سمبھب ہے اب میں آپ کو ایلینز سے جڑی ایک اور کہانی بتاتا ہوں یہ گھٹنا ہے میکسیکو کی یہاں کے لوگوں نے دعویٰ کیا ہے کہ یہاں کے قبرستان میں ایلینز کی خوپڑیاں دیکھی جا چکی ہیں سال 1999 میں ایک چھوٹے میکسیکن گاؤں کے ستھانیہ لوگ ایک نہر کی خودائی کر رہے تھے اور اس دوران انہیں ایلینز کی یہ خوپڑیاں ہاتھ لگی تھیں اس خودائی میں کل پچیس خوپڑیاں پائیں گئی تھی اور جن میں سے زیادہ در خوپڑیوں کا آکار بیہتی بھائیانک اور دیکھنے میں ایلینز جیسا تھا بعد میں جب شود کرتاؤں نے اس پر خوچ کی تو انہوں نے پایا کہ سچ موچی یہ خوپڑیاں انسانوں کی طرح نہیں تھیں بلکہ یہ خوپڑیاں کسی ایلینز کی طرح معلوم ہو رہی تھیں جن کے بڑے سر اور بھیانک دانت تھے لگ بگ ایک ہزار سال پرانے اس قبرستان میں ایلینز کی خوپڑیوں کا ملنا اس بات کو ادھار دیتا ہے ایلینز شاید سیکڑوں سالوں سے اس پرتفی پر آتے رہتے ہیں یہ ساری باتیں ثابت کرتی ہیں کہ دھرتی سے پرے دوسرے گرہوں پر بھی جیون سمبھو ہے اور وہاں پر رہنے والے جیو جنہیں ہم ایلینز کے نام سے جانتے ہیں وہ سیکڑوں سالوں سے اس برہمان کا حصہ رہی ہیں دوستو اب وہ دن دور نہیں جب آنے والے سمیں میں انسان ایلینز اور ان سے جڑے رہیسے کو اس دنیا کے سامنے اجاگر کر دے گا اس ویڈیو میں اتنا ہے آپ کا یہ ویڈیو دیکھنے کے لئے دھنیواد